شاجی چلے گئے دوسرے دن بھی وہ نہ آئے تیسرے دن رات کے وقت آگئے اس رات بارش تو نہیں ہو رہی تھی مگر آسمان پر بادل ہی بادل تھے اور سمندر کی طرف سے بڑی خوشگوار ہوا چل رہی تھی ہم شاجی کے پاس بیٹھ گئے اور بڑے تجسس کے ساتھ انتظار کرنے لگے کہ وہ کیا کہتے ہیں شاجی نے پہلی بات یہ کہی پہلے تو یہ سن لو کہ جہاز پر سے گولہ بارود ابھی نہیں اتارا جا رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے یہاں اتنے فوجی ٹرک فارغ نہیں ہیں امبھالا چھاونی سے پچاس ساٹھ ٹرکوں کا کنوائے چل پڑا ہے اسے دو ایک دن یہاں پہنچتے پہنچتے لگ جائیں گے اس کے بعد ساٹھ خالی ٹرکوں کا ایک کنوائے میرٹ چھاونی سے چل کر یہاں پہنچے گا اسے بھی دو تین دن لگ جائیں گے اس کے بعد انڈیا نیوی اور آرمی آرڈنس کے چیف ایگزیکٹیو افیسرز آ کر رات کے وقت ایمونیشن کی چیکنگ کریں گے یہ افیسرز بمبائے اور حیدر آباد کی آرمی چھاونی سے آئیں گے اس طرح سے کم از کم سات آٹھ دن لگ جائیں گے اس کے بعد جہاز پر سے ایمونیشن اتار جانا اور فوجی ٹرکوں پر لوٹ کرنا شروع ہو جائے گا یہ کام بھی بڑی احتیاط کے ساتھ رات کے وقت ہوتا رہے گا امران نے سوال کیا شاہ جی سمندر کے اندر سے غوطہ لگا کر جانے کا معاملہ تو بالکل واضح ہو چکا کہ ہمارے سامنے وہ آ چکا ہے اس ایکشن میں جو خطرات ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہو چکے ہیں آپ یہ فرمائیں کہ جہاز کی اوپر سے اس کے اندر جانے کے کیا امکانات ہیں شاہ جی کہنے رہے گے میں یہی بتانے آیا ہوں بات یہ ہے کہ جہاز کے عملے کو جہاز کے کپتان کے علاوہ خلاص اور ملہ تک جانتے ہیں اور ان کی شکل و سورج سے واقف ہیں میں کسی کو اقواہ کر کے یا یر غمال بنا کے تم میں سے کسی کو حلیہ بنا کر جہاز پر بھیج سکتا ہوں یہ اپنے آپ کو خود گرفتاری کے لیے پیش کرنے والی بات ہوگی دونوں سوچ میں پڑ گئے دونوں کمانڈر خاموش تھے شاہ جی بھی کچھ بول نہیں رہے تھے اور کہنے لگے مجھے کل کے دن کی محلت دے دو میں جہاز کے عملے کے بارے میں ایک بار پھر پوری رپورٹ منگواتا ہوں مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا سمندر کے نیچے گھوتا لگا کر جہاز تک پہنچنا میرے خیال میں مناسب نہیں رہے گا ہمارے پاس جو اکسیجن ماسک ہیں ان کا پانی میں ڈوبنے کے بعد دورانیاں اتنا زیادہ نہیں ہیں کہ تم لوگ سمندر کے اندر ہی اندر تقریباً ایک کلومیٹر کا فاصلہ بتائے کرو اور فلادی جالی بھی کٹو تمہیں لا محالہ چھ سات منٹ کے بعد سمندر کی سطح پر آنا پڑے گا وہاں سرسلائٹ کی روشنیاں ہوگی اور تم پکڑے جاؤ گے اس طریقہ کار کو بھول جاؤ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ تم جہاز کے عرشے سے داخل ہو کر اپنا مشن پورا کر سکو باہرحال کل اسی سلسلے میں فائنل بات ہو جائے گی شاہ جی کے جانے کے بعد جبران اور عمران بھی غور فکر کرتے رہے جہاز کے اوپر سے جہاز میں داخل ہونا اور پھر سارے عملے اور سیکیورٹی سٹاف کی موجودگی میں جہاز کی نچلی منزل میں جا کر بم لگانا اتنی آسان بات نہیں وقت بھی کم ہے دو تین روز کے اندر اندر امبالہ چھامنی اور میریٹ چھامنی سے چلے ہوئے فوجی ٹرکوں کا پہلا کنوائے پہنچنے والا ہے اور اس وقت اسلحہ اور گولہ بارو جہاز سے نکلنا شروع ہو جائے گا وقت گزرتا جا رہا ہے اور ابھی تک وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچے تھے دوسرے دن شام ہوتے ہی شاہ جی اور چندرکانت آ گئے ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ کچھ امید پیدا ہو گئی ہے کہنے لگے قدرت نے ایک سبب بنا دیا ہے آج ہی دوپیر کو امبالہ چھامنی کے کماننگ آفیسر کا ایک ٹلکس جہاز کی کپتان کو ملا ہے کہ توپ خانہ ریجمنٹ کے دو افسر کرنل ایم کے تریاتھی اور کیپٹن دیودن سیٹھی ایمونیشن کی چیکنگ کے لیے آ رہے ہیں انہیں ہر طرح کی سہولت ملنی چاہیے جبران اور امران نے تجسس امید نظروں سے ایک دوسری کی طرف دیکھا امران نے شاہ جی سے پوچھا اس سے ہمارے مشن کا کیا تعلق ہے شاہ جی بولے تعلق ہے اور بڑا گہرا تعلق ہے اس لیے میں شام کا اندھیرہ ہوتے ہی تمہارے پاس آ گیا ہوں کرنل ایم کے تریاتھی اور کیپٹن سیٹھی کو پہنچتے پہنچتے دو روز لگ جائیں گے اس سے پہلے یعنی کل ہی تم دونوں کرنل ایم کے تریاتھی اور کیپٹن سیٹھی بن کر ایمونیشن کی چیکنگ کرنے جہاز پر پہنچ جاؤ گے کیا خیال ہے جبران اور امران جیسے چونک سے گئے تھے یہ منصوبہ ایسا تھا کہ اگر وہ بھرپور اعتماد سے کام لیں تو صرف ایک گھنٹے میں وہ اپنے کام مشن کامیابی سے کر سکتے تھے امران بولا ہم اس منصوبے پر عمل کریں گے شاہ جی نے کہا یہ موقع قدرہ کی طرف سے تمہیں مہیا ہوا ہے اس سے تمہیں پورا فائدہ اٹھا سکتے ہو کسی لمبی چوری منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہے کرنل اور کیپٹن کی فوجی وردیاں تمہیں مل جائیں گی یہ کوئی جنگی جاز نہیں ہے کہ تمہیں سی آئی ڈی کارڈ دکھانے کی ضرورت پیش آئے سویلین جہاز ہیں اور سویلینی جہاز کا کیپٹن ہے بس صرف پور اعتماد کی ضرورت ہوگی فوجی انداز میں چلتے ہوئے جہاز پر چل جاؤ اور پورے اعتماد اور روپ کے ساتھ کیپٹن سے اپنا تعرف کراؤ اور کہو کہ تم منبالہ چاونی سے آئے ہو اور اسی وقت ایمونیشن کی چیکنگ کرنی ہے کپتان کو تمہاری آمد کا پیغام مل چکا ہے اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا ایک بات کا خیال رکھنا گفتگو انگریزی میں کرنا اور بڑے اکھڑے طریقے سے آواز میں روپ پیدا کر کے بولنا میں سمجھتا ہوں کہ تم ایک گھنٹے میں اپنا مشن کامیابی سے مکمل کر لوگے کیا خیال ہے عمران بولا بڑا اچھا خیال ہے ہم اس سنہری موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے جبران نے کہا فوجی وردیاں تو ہمیں مل جائیں گی لیکن اصل شاہ یعنی ریموٹ کنٹرول یا ٹائم بم والے چھوٹے چھوٹے سائز کے میگنٹ بم کہاں سے اور کب ملیں گے شاہ جی بولے وہ بھی تمہیں آج رات کے تین بجے تک مل جائیں گے میں اب جا رہا ہوں اس وقت شام کے ساوہ سات بجے ہیں میں رات کے تین بجے آؤں گا اور سارے کام آنے والی شہے لیتا آؤں گا تم ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لینا شاہ جی فورا اٹھ کر چلے گئے اچانک ایک منصوبہ عمران اور جبران کے سامنے آ گیا تھا نہیں ہوئے تھے اور نہ ان پر حیجانی کیفیت تاری ہوئی تھی انگریزی بولنا اور انگریزی سمجھنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا انہیں تربیر کے دوران بھارت کی ہندی اور انگریزی اچھی طرح سے پڑھائی گئی تھی وہ بڑی روانی کے ساتھ انگریزی اور ہندی بول سکتے تھے اور لکھ بھی سکتے تھے ان میں اعتماد بھی بہت زیادہ تھا ایک خطرہ دونوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ جہاز میں امنیشن کے معاینے کے دوران کہیں اصلی ہندو کرنل اور کیپٹن وہاں وارد نہ ہو جائیں عمران نے اس خطشے کا اظہار کیا تو جبران بولا اتنا خطرہ تو ہمیں مول لینا ہی پڑے گا اگر اصلی کرنل اور کیپٹن آ بھی گئے تو ہم اسرار آسلہ وہیں پھونک ڈالیں گے اگر جہاز کے امنیشن کے دھماکے سے ہمارے جسم کے ٹکڑے بھی ساتھ اڑ جاتے تو اڑ جانے دو ہم اپنی زندگیاں پہلے ہی اپنے وطن کی حرمت اور وقار کے نام کر چکے ہیں عمران نے کہا میرا خیال ہے شاجی انتہائی طاقتور ریموٹ بم کا ابھی انتظام کر دیں گے بھائی وہ عرصہ پچیس برس سے یہاں رہ کر وطن پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں انہوں نے یہاں کے پاکستان اور اسلام دوست مسلمانوں سے مل کر ایک خاص حلقہ اثر بنایا ہوا ہے مجھے یقین ہے کہ ان کی مدد سے سارا بندوبست ہو جائے گا دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اس کے بعد گھڑی کو الارم لگا کر سو گئے رات کے ٹھیک سالے تین بجے ٹائم پیس کے الارم نے ان دونوں کو جگہ دیا دو منٹ بعد باہر جیب کے رکنے کی آواز آئی عمران اور جبران جلدی سے مچھر دانیوں میں سے نکر آئے عمران نے کہا شاجی ٹھیک وقت پر آئے ہیں میں دروازہ کھولتا ہوں اس نے دروازہ کھولا تو شاجی تیری سے کمرے میں داخل ہوئے ان کے ہاتھ میں ایک بڑا لفافہ تھا لفافہ انہوں نے چار پائی پر رکھ دیا اور بولے ذرا وردیاں پہن کر ٹرائی کرو میرا خیال ہے تمہارے سائز کی ہیں عمران نے کرنل کی اور جبران نے کیپٹن کی وردی پہننا شروع کر دی اتفاق سے وردیاں ان کے جسموں پر بالکل فٹ تھی شاجی نے کھڑے ہو کر ان کا جائزہ لیا اور بولے تمہارے براؤن شوز ٹھیک رہیں گے انہیں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہر وردی کی جیب میں ایک ایک نوٹ بک اور فوجی بال پوینٹ اور بٹوے میں کچھ نقدی موجود ہے اس کے بعد شاجی نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا لفافہ نکال کر کھولا اور اس میں سے سٹینلیس ٹیل کی ایک چھوٹی نلکی نکال کر عمران کو دی عمران نے کرنل ایم کے تریارٹی کی وردی پہنی تھی اور جبران نے کیپٹن سیٹھی کی وردی پہنی تھی وردی کے کانوں پر کرنل اور کیپٹن کے نشان چمک رہے تھے شاجی نے سٹینل کی نلکی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ انتہائی طاقتور بمب ہے ریموٹ کٹرول بمب اس وقت نہیں مل سکا اس کا دورانیاں بٹن دمانے کے بعد پچیس منٹ کا ہے بٹن دمانے کے بعد تم دونوں کو جہاز سے جتنی جلدی ہو سکے اور جتنی دور ہو سکے نکل جانا ہوگا جہاز سے نکلنے کے بعد تم میرے دفتر کی طرف نہیں بلکہ اسی سٹور کی طرف آوگے اور پہلا کام یہ کروگے کہ وردیاں اتار کر اپنے معمول کے کپڑے پہن لوگے اور وردیاں لفافے میں ڈال کر لفافے کو یہاں سے شمال کی جانب دلدل میں دبا دوگے اگر حالات خراب نہ ہوئے تو تم اسی کوٹھلی میں چھپے رہوگے اگر صورتحال خطرے والی پیدا ہو گئی تو تم یہاں سے مشرق کی طرف جنگل میں چلے جانا اور وہاں کسی جگہ چھپے رہنا میں خود کسی وقت تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا اس ٹائم بم کو اپنی جیب میں بڑی حفاظت سے رکھنا اب میرے ساتھ آ جاؤ باتیں کرتے عمران اور جبران کو ضروری حضارات دیتے ہوئے کافی وقت گزر گیا اور دن کا اجالہ پھیلنے لگا جبران اور عمران دونوں انڈین آرمی کے افسروں کی وردیوں میں ملبوز ہاتھوں میں بیت لئے شاہ جی کی جیب میں بیٹ گئے اور جیب اس علاقے سے نکل کر ایک وران سے راستے پر دورنے لگی جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے تھے دن کی روشنی زیادہ ہوتی جا رہی تھی پھر سورج تلو ہو گیا شاہ جی عرف چندرکانک انتہائی ہو شیاری کے ساتھ دونوں کو ایک ایسے مقام کی طرف لے جا رہے تھے جہاں سے وہ پیدل بھی کانبے کی بندرگاہ پر پہنچ سکتے تھے وہ جیب کو کافی تیز چلا رہے تھے ایک جگہ پہنچ کر انہوں نے جیب کچھی سڑک کے ایک جانب کھڑی کر دی اور کہنے لگے یہاں تم اترو گے اور سامنے والی چھوٹی سڑک پر چلنا شروع کر دو گے یہ راستہ شارٹ کٹ بھی ہے اور بندرگاہ کی سکیورٹی زون میں آتا ہے میں یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا اب جو کچھ کرنا ہے تم دونوں کو ہی کرنا ہے میں نے تمہیں سب کچھ سمجھا دیا ہے ڈیڑھ دو سو قدم چلنے کے بعد تمہیں اپنی دائیں جانے بندرگاہ کی گودی کا بڑا گیٹ نظر آئے گا تم اس گیٹ میں سے گزر کر گودی تک پہنچو گے جہاں تمہیں سامنے مرچنڈ نیوی کا مال پردار جہاز کھڑا نظر آئے گا یہی وہ جہاز ہیں جس کو تم نے تباہ کرنا ہے ایک بات یاد رکھنا اگرچہ تم ایسے تربیت جافتہ محبے وطن کمانڈوز کو یاد دھیانی کرانے کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی میں تمہیں کہنا چاہوں گا کہ اگر دانستہ الٹا پڑ گیا اور تم پکڑے گئے تو تمہاری زبان سے میرا یا کسی اور پاکستانی جاسوس کا نام نہیں نکلنا چاہیے عمران بولا آپ خاطر جمع رکھیں ہم موت کو ہنسی خوشی سینے سے لگا لیں گے لیکن ہماری زبان پر آپ کا یا دلی والے حاجی صاحب کا نام نہیں آئے گا شابہ شاجی نے کہا جاتے ہی اکھڑ فوجی افسروں کی طرح روبدار لہجے میں انگریدی بولنا شروع کر دینا اور ان کے سیکیورٹی کے نظام پر بھی سخت تنقید کرنا اور جتنی جلدی ہو سکے جہاز کی نچلی منزل میں جا کر ایمونیشن کا معاینہ شروع کر دینا اور موقع نکال کر ٹائم بم کسی مناسب جگہ پر چپکا دینا خدا حافظ شاجی نے بلی تیزی سے جیپ کو واپس موڑا اور فل ریز دے کر جیپ کو اڑاتے ہوئے لے گئے سڑک پر جبران اور عمران اکیلے تھے عمران نے کہا کیپٹن سیٹھی جبران نے سلیوٹ کرتے ہوئے کہا جیس کرنل سیٹھی عمران نے گونجدار آواز میں کہا ایڈوانس اور دونوں فوجی وردیوں میں تیز تیز چل پڑے جیسا کہ شاجی عرف چندرکانت نے کہا تھا ڈیڑھ دو سو قدم چلنے کے بعد دائیں جانے انہیں کام بے اب اندرگاہ کا سکیورٹی گیڈ دکھائی دے گا جیسے ہی وہ گیڈ کی طرف مڑے ایک طرف درختوں کے پیچھے دو سویلین لباس والے آدمی نکل کر سامنے آگئے یہ دونوں انٹیلینس کے آدمی تھے دونوں اب فوجی افسروں کو دیکھ کر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر سویلین طریقے سے سلیوٹ کیا عمران نے تیز آواز میں کہا تم سویلین در کیا کرتے پھرتے ہو تمہیں معلوم نہیں یہ سکیورٹی زون ہے دونوں میں سے ایک انٹیلینس والے نے کہا سر مارتہ لوگ انٹیلینس سے ہی ہے آپ کو دیکھ کر صرف اپنی ڈیوٹی پوری کرنے آئے ہیں آپ بے فکر رہے ہیں اس طرف کوئی سویلین نہیں آسکتا ٹھیک ہے اپنی ڈیوٹی پوری طرح سے کرو کام آن کیپٹن سیٹی اور دونوں فوجی انداز میں چلتے گیٹ کی طرف پڑے گیٹ پر آمنے سامنے مسلح فوجی پہرا دے رہے تھے انہوں نے دو فوجی افروں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ایک دم سے اٹینشن ہو گئے اور صرف زور سے ایڈیاں بجا کر تعظیم بجا لائے کیونکہ فوجی جب ڈیوٹی دے رہا ہو تو اسے سلیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ صرف ایڈیاں بجا کر تعظیم بجا لاتا ہے عمران نے روبدار آواز میں فوجیوں سے پوچھا جوان سب ٹھیک ہے دونوں سپاہیوں نے بے اکت وقت زبان میں کہا سب ٹھیک ہے صاحب عمران جانی کرنل تریارٹی نے ایک سپاہی کو حکم دیا جہاز کی گبتان کو جا کر رپورٹ کرو کہ امبالا چھاؤنی سے کرنل تریارٹی اور سیٹھی سات آرٹلری ریجمنٹ جہاز کے معینے کیوں آئے ہیں ڈبل سے سپاہی ٹیک مارچ کرتا جہاز کی طرف بڑا جو سامنے گودی کے ساتھ لگا ہوا بہت بڑا جہاز تھا ایک طرف ریمپ لگا تھا جہاز کے عملے کے دو آدمی وردیوں میں ملبوس عرشے کے جنگلے پر جھک کر کھڑے نیچہ دیکھ رہے تھے دو فوجی افسروں کو جہاز کی طرف آتا دیکھ کر وہ جلدی سے سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے جہاز کے درمیان گولڈن ریلنگ والی سیڈھی لگی تھی فوجی جوان جلدی جلدی سیڈھیاں چل کر جہاز کی تیسری منزل پر لے عرشے پر چلا گیا جبران نے آہستہ سے کہا اوپر ایک دو فوجی افسر ضرور ہوں گے اب جو ہوگا دیکھا جائے گا عمران جی کہہ کر جہاز کی سیلیوں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور بیڈ کو بڑی شان سے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ پر بجاتے ہوئے اوپر دیکھنے لگا دوسرے لمحے ایک بھاری بھر کم آدمی کپتان کی سفید وردی پہنے سر پر کیپٹن کی ٹوپی جمائے فوجی جوان کے ساتھ نمودار ہوا اس نے زینے کے پاس دو فوجی افسروں کو دیکھا تو جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالتے نیچے اترا اور عمران اور جبران کسلی اٹھ کر کے بولا سر عمران نے باروب آواز میں انگریزی میں کہا میں کرنل ایم کے تریاتی ہوں ساتھ آرٹلی ریجمنٹ یہ کیپٹن دیوانن سیٹی ہے کیا جہاز پر سب ٹھیک ہے جہاز کے گپتان نے دونوں سے باری باری ہاتھ ملاتے ہوئے انگریزی میں کہا سب ٹھیک ہے سر اوپر آ جائیں پلیز ہم کل ہی آپ کا آنے کی خبر مل چکی تھی میں جہاز کا کیپٹن گمیز ہوں جو فوجی سپاہی کپتان کو بلا کر لائیا تھا اس نے ایڈیاں جول کر سلوٹ کیا اور گیٹ پر ڈیوٹی دینے چلا گیا اس وقت اپنی ڈیوٹی کی جگہ پر نہیں تھا اس لئے کرنل نے کیپٹن کو سلوٹ کیا تھا اس دوران جہاز کا کپتان گمیز کرنل تریاتی اور کیپٹن سیٹھی جانی عمران اور جبران کو ساتھ لے کر سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتا جا رہا تھا جیسا کہ شاہ جی عرف چندر کانت نے بتایا تھا کہ جہاز کا کپتان گوانی تھا اور اس کا رنگ گہرا سانولہ تھا اور تون سفید نکر میں سے باہر نکلی ہوئی تھی وہ بے تکان گریزی بورڈ رہا تھا وہ عمران اور جبران کو اپنے کپتان کے کیبن میں لے جانے لگا تو عمران نے کہا پہلے ہمیں ایمونیشن کا معینہ کریں گے جس کے لئے ہمیں آرمی ہیڈکوارٹر کے جنرل سندر جی نے بھیجا ہے کپتان گمیز نے بڑے خوش آمدانہ لہجے میں کہا سر ایک دو پیک ہی پی لیجئے آپ تھکے ہوئے ہیں عمران نے تنی ہوئی گردر کے ساتھ تیز لہجے میں کہا نو کیپٹن ہم ڈیوٹی پر ڈرنگ کو ہاتھ نہیں لگاتے جہاز کے گوانی کیپٹان نے فوراں معذرت پیش کر دی سوری کرنل سوری کیپٹن سیٹھی یعنی جبران نے کپتان سے انگریزی میں کہا ہمیں نچلی منزل میں لے چلو جہاں ایمونیشن ہے ہم ایک گھنٹے کے اندر اندر اس کی چیکنگ کر کے ہیڈکوارٹر کو ریپورٹ بھیجنی ہے اوکے سر جہاز کے کپتان نے کہا پلیز میرے ساتھ آئیے جہاز کے کپتان کو ان دونوں پر کیسے شک پڑھ سکتا تھا شاہ جی کی ریپورٹ کے مطابق کپتان گمیز کو کل ہی ایک فوجی ٹیکس ملا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ تو آلہ رہنگ کے افسر جہاز کے معاینے کو آ رہے ہیں ان کو ہر طرح کی سہولت باہم پہنچائی جائے شاہ جی کی ریپورٹ بلکل صحیح تھی امران اور جبران فل فوجی افسروں کی طرح وردیوں میں ملبوس تھے کپتان گمیز نچلے ڈیک کی سیڑھیاں اترنے لگا امران نے کپتان کو امیز کو رازداری ملیتے ہوئے پوچھا یہاں سوائے سٹاف کے اور کسی کو معلوم تو نہیں ہوا کہ جہاز پر امنیشن آیا ہے کپتان کو بیز امران کے قریب ہو کر اس سے زیادہ رازداری کے ساتھ کہا نو سر نو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم نے امنیشن کی کسی کو ہوا نہیں لگنے دی اس وقت امران نے اپنے دل میں کہا اب دیکھنا تھوڑی دیر بعد اس کو کتنی ہوا لگتی ہے جبران نے جہاز کی تانگ رہداری میں سے گزرتے ہوئے کپتان کو مخاطب کر کے تلخ لہجے میں کہا تم لوگوں کا جہاں سکیورٹی کے انتظام بڑا آناکس ہے کپتان کو میز مادرت خواہ انداز میں بولا سر گودی کے چاروں طرف ہماری نیوی کی آرمی کی انٹیلیجنس پھیلی ہوئی ہے کرنل تریارٹی یعنی امران بلاندواز میں کہا یہ سب گدھے ہیں انٹیلیجنس والے ہمیں راستے میں کسی نے چیک نہیں کیا ہم ہائی کمان کو اس کی رپورٹ کریں گے جہاز کا کپتان خسیانہ ہو کر ٹوپی اتار کر سر کھجانے لگا پھر سر پر دوبارہ ٹوپی جمعائی اور تیسری مندل کی سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ ایک سٹور روم کی طرف بڑھا جہاں ایک فوجی جوان لائٹ مشین گن ہاتھ میں لیے اٹینشن کھڑا پہرہ دے رہا تھا دو فوجی افنوں کو کپتان کے ساتھ آتا دیکھ کر اس نے زور سے اپنی ایڈیاں بجائیں اور زیادہ اٹینشن ہو کر کھڑا ہو گیا جہاز کے کپتان نے اپنے کیبن سے چابیوں کا چمکیلہ گچھا لے لیا تھا اس میں امنیشن سٹور کے تالے کی چابی بھی تھی امران کو اس بات کا پوری شدت سے احساس تھا کہ وہ شیر کی ہلاکت خیز نوکیلے دانتوں والے جبر کے اندر چل پھر رہا ہے یہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا اور ان کا بھانڈہ پھوٹ سکتا تھا اور وہ پکڑے جا سکتے تھے امبالا چھامنی میریٹ یا دلی کی ہائی کمان سے اس قسم کا ٹیکس بھی آ سکتا تھا کہ امنیشن کی چیکنگ کرنے والے فوجی افسر آج نہیں پہنچیں گے وہ کل جہاز پر پہنچ جائیں گے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس لیے فوجی افسر اچانک پہنچ جائیں اس لیے شاہ جی نے دونوں کو سخت تاگید کی تھی کہ ہر کام تیزی سے کرنا ایک سیکنڈ بھی زائع نہ کرنا اور ایک گھنٹے کے اندر اندر جب لوہا گرم ہو تو اس پر چوٹ لگا دینا اور امنیشن سٹور میں بم پلانٹ کر کے وہاں فوراں نکلنے کی کوشش کرنا امران ایسا ہی کر رہا تھا جیسی امنیشن سٹور گدام کا دروازہ کھلا کرنل تریارٹی یعنی امران نے کپتان گومیز سے کہا اپنا امنیشن ہماری رپورٹ کے مطابق چہاز کی دو منزلوں میں رکھا گیا ہے چہاز کا کپتان فوراں بولا سر اس کے اوپر بھی ایک منزل میں امنیشن سٹور کیا ہوا ہے اس کے بعد اوپر قدام کی چیکنگ کیجئے گا اوکے تم یہاں باہر ہی ٹھہرو ہم کسی سیویلین کو امنیشن سٹور میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتے امران نے جہاز کو کپتان کے باہر رکنے کا آرڈر دیا کپتان نے بڑی برخورداری سے کہا اوکے سر نو پرابلم سر اس کے بعد امران اس فوجی جوان کے جو پہلا دے رہا تھا فوجی انداز میں اس کو بولا نوجوان ادھر ٹینشن ہو کر کھڑے رہے گئے کسی کو اندر نہیں آنے دے گا یس سر فوجی جوان نے ایڈیاں بجا کر کہا امران نے جبران کو ساتھ لیا اور قدام میں داخل ہو گیا باہر پیرا دیتے فوجی جوان نے دوبارہ آہستہ سے دوازہ بند کر دیا قدام میں بجلی کے دو بلب جل رہے تھے ان کی روشنی میں امران اور جبران نے دیکھا کہ سارا قدام مختلف قسم کے فوجی اسلحہ اور میزائلوں اور بمبوں اور ہینڈ گرنیڈوں اور گولہ بارود کے ڈرموں سے بھرا ہوا تھا انہوں نے چل پھر کر جو ہی ان چیزوں کی چیکنگ شروع کر دی اس دوران امران نے اپنی فوجی بوشڑ کے جیب میں سے انتہائی طاقتور سٹینلیس ٹیل کی نلکی والے ٹائم بم نکال کر ہاتھ میں چھپا لیا تھا ایک جگہ دستی بمبوں اور میزائلوں کے دھیر لگے ہوئے تھے جبران نے ان کی طرف شارع کیا امران نے ہیڈ گرنیڈوں کے ڈھیر کے اندر بڑا آرام سے بمب رکھ دیا اس نے اس کا بٹن نہیں دبایا تھا وہ اتنی جلدی باہر نہیں نکلنا چاہتے تھے کچھ نہیں تو چیکنگ کے بہانے نے وہاں دس منٹ ضرور لگانے چاہیے تھے امران چاہتا تھا کہ یہ دس منٹ گزرنے کے بعد وہ ٹائم بمب کا بٹن دبائے تاکہ نے جہاز سے نکلنے اور جہاز سے زیادہ سے زیادہ دور ہونے کے لیے مزید دس منٹ مل جائیں جبران نے آہستہ سے کہا میرا خیال ہے ہمیں اب نکل جانا چاہیے ہمارا جہاں زیادہ دیر ٹھیرنا ہمیں کسی مسئیبت میں پھنسا سکتا ہے امران نے دھیمی آواز میں کہا صرف پانچ منٹ اور ٹھیریں گے یہ پانچ منٹ انہوں نے گدام میں اسلیہ اور گولہ بارود کے ذخیرے کے درمیان گھوم پر کر گزار دئیے امران نے جبران سے کہا اوپر والے گدام میں کچھ لگانے کی ضرورت نہیں نیچ والے گدام اوپر والے گدام کو بھی اڑا دے گا اب نکل چلو وہ فوجی انداز میں تیز تیز چلتے سٹور سے باہر آ گئے باہر آتے ہی امران نے کپٹان گومیز سے کہا اوکے کیپٹن ہر شہر ٹھیک حالت میں ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ باہر نکلتے وقت امران نے دستی بموں کی ڈھیر میں چھپائے ہوئے ٹائم بم کا ننہ سا نکتہ دبایا تھا ٹائم بم کے اندر لگا ہوا چھوٹا سا کلاک چل پڑا تھا ٹھیک پچاس منٹ کے بعد بم نے پھٹ کر جہاز کو دھماکے سے اڑا دینا تھا کپٹان گومیز نے کہا سر اب اوپر والے سٹور کی بھی چیکنگ کر لیں امران نے کپٹان کی طرف مسکرا کر دیکھا اور انگریزی میں کہا ویل کیپٹن گومیز ہمیں تم پر بھروسہ ہے تم بہت ڈیوٹی فل افیسر ہو اب اوپر والے سٹور کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہم ابھی جا کر ہائی کمانڈ کو ریپورٹ بھیجوا دیں گے اب ہم جائے گا اسی خیال سے کہ جہاز پر کسی کو شک نہ پڑے وہ زیادہ تیز واپس نہیں جا سکتے تھے بس جس رفتار سے آئے تھے اسی رفتار سے چلتے ہوئے وہ درمیان ارشے کی زینے کے پاس آگئے امران اور جبران نے ٹائم بم کا بٹن دمانے کے ساتھ ہی اپنی اپنی گھڑیوں کو چیک کر لیا تھا اور اب ایک ایک منٹ کا حساب کر رہے تھے ان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا پھر بھی وہ زیادہ تیزی دکھا کر چہاز کی کپتان کو خوام خواہ شک میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے چہاز کا کپتان انہیں گودی کے گیٹ تک چھوڑنے آیا گیٹ کے باہر اس نے کوئی فوجی جیب وغیرہ نہ دیکھی تو امران سے کہا سر آپ کی گاری اگر ابھی تک نہیں آئی تو میں اپنی گاری مگوا دیتا ہوں امران نے کہا سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ہم اس طرف آرمی کی گاری دن کے وقت نہیں لانا چاہتے تھے ہاں آپ اپنی گاری بھیجوا دیں کپتان کی چھوٹی ماروتی گاری گودی پر ہی ایک طرف کھڑی تھی اس نے پیچھے مل کر کچھ فاصلے پر کھڑے سفید وردی والے پیٹی اوفیسر کو اشارہ کیا اس نے فوراں گاری بھیجوا دی امران اور جبران نے جہاز کی کپتان سے ہاتھ ملایا اور گاری میں بیٹھ گئے گاری فوراں چل پڑی امران نے ڈرائیور سے کہا جوان گاری تیز چلاو ہمیں جلدی ہیڈ کوارٹر پہنچنا ہے مرچند نیوی کی وردی پوشٹ ڈرائیور نے گاری کی رفتار تیز کر دی امران نے ڈرائیور کی طرف دیکھ کر سوچا قدرت اس ڈرائیور پر مہربان ہو گئی ہے جو اسے جہنم سے نکال کر لے آئی تھی وہ تھوڑی دیر بعد جہنم کے شولے بلاند ہونے والے تھے اب جنیوی کس ڈرائیور کی قسمت تھی کہ یہ ابھی دس بارہ منٹ تک گوڈی پر واپس نہ جائے امران ڈرائیور کو زیادہ دیر تک اپنے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ کچھ دیر بعد گوڈی میں قیامت خیز دھماکے ہونے والے تھے وہ گوڈی سے زیادہ سے زیادہ دور ہوتے جا رہے تھے آخر ایک جگہ پہنچ کر امران نے ڈرائیور سے کہا جوان گاری روکو ہم ادھر اترے گا ڈرائیور نے سڑک کے ایک طرف گاری کو روک دیا امران اور جبران اتر گئے انہوں نے اپنی اپنی گھڑی پر وقت دیکھا بم کے پھٹنے اور اس کے بعد سارے جہاز کے پھٹنے میں صرف سات میرے ٹرے گئے تھے نیوی کی ڈرائیور نے کہا سر میں جاؤں یا ادھر آپ کا انتظار کروں امران کی دل میں ایک خیال آیا اس نے ڈرائیور سے پوچھا جوان تمہارا نام کیا ہے اس نے بڑے عدب سے کہا سر میرا نام غلام قادر ہے میں اڑی دلہ جمع کرہنے والا ہوں امران نے اس کو ایک بوگس یعنی فرضی ٹیلی فون نمبر کاغذ پر لکھ کر دیا اور حکم دینے کے انداز میں کہا غلام قادر ادھر سے تم واپسی گودی پر نہیں جائے گا تم ادھر سے سیدھا شہر کے بڑے ڈاہ خانے میں جائے گا وہاں سے اس نمبر پر فون کرے گا ادھر سے کیپٹن تیواری بولے گا تمہیں سے بتائے گا کہ کرنل صاحب نے جہاز کا معاینہ کر لیا اور وہ ہیڈ کوارٹر واپس آ رہا ہے اگر نمبر انگیج ملا تو اس وقت تک تم فون کرتے رہے گا جب تک دوسری طرف سے کیپٹن تیواری نہیں بولے گا یہ آرڈر ہے اوکے اوکے سر ڈرائیور نے فرضی ٹیلی فون نمبر والا کاغذ جیب میں رکھ لیا اور سلیوٹ کر کے گاڑی کو جہاز کی گودی کی طرف لے جانے کے بجائے شہر کو جانے والی سرک پر ڈال دیا جبران نے مسکراتے ہوئے کہا عمران میں سمجھ گیا ہوں کہ تم نے ایسا کیوں کیا عمران بولا میں نہیں چاہتا کہ جہاز کے ساتھ اس مسلمان ڈرائیور کو بھی پر خچے اڑ جائیں وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے ہمیں اب دوسری طرف سے ہو کر سمندر کے دلدلی علاقے کی طرف جانا ہوگا یہاں زیادہ دیر رہنا درست نہیں دونوں بندرگاہ کی مخالف سمت کو چل پڑے چلتے چلتے وہ تھوڑ دیر بعد گھڑیوں پر نگاہ ڈال لیتے جب پچیس منٹ گزرنے میں صرف دو منٹ باقی رہ گئے تو عمران بولا اس چٹان کے پیچھے آ جاؤ اگر ٹائم بم نے دوکھا نہ دیا تو دو منٹ بعد وہ پھڑ جائیں گے سمندر کا شمال مشرقی دلدلی علاقہ شروع ہو چکا تھا یہاں کہیں کہیں چٹانیں زمین سے باہر نکلی تھی وہ ایک چٹان کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گئے دونوں کے دلوں کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز ہو گئی تھی بم پھٹنے میں صرف پندرہ سیکنڈ رہ گئے تھے عمران سیکنڈ گرنے لگا پندرہ سیکنڈ پورے ہو گئے مگر دھماکہ نہ ہوا پھر اچانک زمین ہلنے لگی جبران بولا زلزلہ آ رہا ہے یہ جملہ بھی جبران کے موں میں ہی تھا کہ ایسا دھماکہ ہوا کہ جیسے دس باراتی فشان پہاڑ ایک ساتھ پھٹ پڑے ہوں اس کے بعد دوسرا دھماکہ ہوا یہ پہلے دھماکے سے زیادہ دہشتناک اور قیامت خیزتا زمین کو جھٹکے لگ رہے تھے زمین پر اوندھے لیٹ گئے تھے ان کے اوپر سے پھٹتے بموں اور میزائلوں اور جہاز کے ٹکڑے چیختے شور مچاتے گزر رہے تھے بندرگاہ کی طرف آسمان آگ اور دھومے میں سرخ دوسرا دھماکہ جہاز کی اوپر والی منزل کی ایمونیشن کا تھا جبران نے موں میں رمال ٹھونس لیا تھا زمین تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایسے لرد رہی تھی جیسے قریب ہی بمبار تیار مسلسل بم گھرا رہے ہوں چھوٹے بڑے دھماکے ہو رہے تھے عمران نے کہا اٹھو اور یہاں سے نکل چلو دونوں اٹھے اور انہیں بندرگاہ سے ہٹ کر شمال کی طرف چلنا شروع کر دیا جبران بولا ہمیں شاہ جی کے گدام کی طرف جانا چاہیے تھا وہ جگہ بندرگاہ سے کافی فاصلے پر ہے اور محفوظ بھی ہے عمران نے کہا ہم ادھر ہی جا رہے ہیں لیکن ہم ایک لمبا چکر کاٹ کر جائیں گے یہ سارا راستہ میری نظروں میں ہے دھماکوں کی شدت کم ہو گئی تھی بندرگاہ کی سمت آسمان آگ کے شولوں میں سرخ ہو رہا تھا جبران کہنے لگا شاہ جی نے بڑا کارگر بام دیا تھا ہم نے بڑی جلدی ٹارگٹ مار لیا ہے مجھے اس کی امید نہیں تھی